بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لائف ویڈیو براڈکاسٹ میں میں آپ سب کو خوش حمدید کہتا ہوں آج سے ہم انشاءاللہ لیٹریری کرٹیزم کی جانے بڑھیں گے اور ہم آج سے پویٹکس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ریسٹورٹل کی لکھی ہوئی کتاب پویٹکس لیٹریری کرٹیزم میں بڑا ہی اہم مقام رکھتی ہے تو انشاءاللہ آج ہم نے اس کی ڈسکشن کو لے کے آگے بڑھنا ہے آپ کے جتنے بھی کوسٹنز ہیں وہ سارے کے سارے میں نے اس کے اندر دیل کیے ہوئے ہیں اور کوشش کی ہے کہ جتنے بھی آپ کے سوال ہیں ان کا جواب دیا جائیں پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی جو کہ رہ جاتی ہے آپ اس کو کومنٹ کر کے یا الادہ سے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی کوسٹنز سے ان کو دیکھا ان کو فوکس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو میرا مٹیویل جو کہ میں آن لائن کلاسز میں استعمال کرتا ہوں اس کو بھی دوبارہ ایک دفعہ میں نے کنسلٹ کیا سارے چیزوں کو کنسلٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے یہ سارے کے سارا پریزنٹیشن انتیار کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں یونیویسٹی کی مصروفیات کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ بیک ٹو بیک کلاسز ویڈیو براڈکاست ممکن نہیں ہوتا اس لیے جس انتیار ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس دن اس کو کر دیا جائیں تو امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو تھوڑا سا کریں گے میرے ساتھ مرداشت کریں گے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کا جو ایکزیم ہے اس سے پہلے پہلے یہ چیزیں کور ہو جائیں پھر بھی اگر کہیں پہ کسی بھی موقع پہ آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی جہاں تک ممکن ہے آپ کی ہلپ کی جائے چونکہ ابھی آپ لوگ اپنا کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں چیزیں اپنی سارے کی ساری آپ سٹیڈی کر چکے ہیں ابھی جسٹ ایک اوورویو لینا ہے تو کوشش بھی یہ کرتا ہوں کہ سارے کی ساری کتاب کو ایک دفعہ ریکیپ کر لیا جائے تاکہ آپ کو میکسیمم انفرمیشن اس سے ریلیٹیڈ مل جائے یہ سارے کا سارا میٹیریل میں آرریڈی اپنی آن لائن کلاسز میں یوز کر رہا ہوں اپنے بچوں سے میں اپنے سٹوڈنٹ سے آڈیو براڈکاس کے ذریعے چیزیں ڈسکس کرتا ہوں ان بچوں کو بھی آپ ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جن کی وجہ سے یہ سب کا سب میں نے پبلک کے لیے بھی اس کو جو ہے نا کر دیا ہے پبلسائز کر دیا ہے تاکہ سب لوگوں کو فائد ہو جائے یعنی کہ اسی کلاس کے اندر بچوں کی یہ خواہش تھی کہ پاس پیپرز کو ڈسکس کیا جائے تو پاس پیپرز کے نام سے رویئن سٹارٹ کروا دی چیزیں بھی ڈسکس ہو گئی کوشش کیا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو آپ کو جو ہے وہ مدد فرام کی جائے باقی نوٹس جو ہے وہ آرریڈی گروپ کے اندر موجود ہیں جو پرانے والے نوٹس ہیں نئے نوٹس میں اپنی آن لائن کلاسز میں گائے بگر اپنے سٹوڈنٹس کو ہی دیتا رہتا ہوں ان کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرتا ہوں کیونکہ وہیں سے سارا سلسلہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے تو ابھی ہم بات کریں گے ریسٹوٹل کی کتاب پویٹکس پہ ابھی ہم گلانس کریں گے اس کی جانے بڑھیں گے اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر اس نے کس پہلو پہ بات کی اور ہم نے کس چیز پہ کس ایسپیکٹ پہ بھی ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلا جو ٹاپک یا پہلی جو چیز ہے اس کتاب کے اندر وہ ہے اس کا کونٹیکسٹ دیکھنا ہے کہ یہ کس کونٹیکسٹ میں لکھی گئی تو اس کو گلانس کرتے ہوئے جب آپ اس کو دیکھیں گے انہی چیزوں کو بیسک ایلیمنٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیوں لکھی گئی یا کون سے حالات تھے جن کے اندر یہ لکھی گئی ہے تو تین میں نے یہاں پہ ایسپیکٹس ڈسکس کی یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے سلائٹ کے اندر لگائی ہوئی ہیں سب سے پہلا جو اس کے اندر ایسپیکٹ اس زمانے میں جو تھا سلسلہ عدب چونکہ اس کا اصل منبع جہاں پہ بھی آپ نے پڑھا انگلیس لیٹریچر کے اندر آپ کو یہی نظر آیا کہ وہ گریک سے ہی آیا گریک کا جو زمانہ جہاں سے یہ حوالے دیئے جاتے ہیں ہمارے کورسز کے اندر بھی کتاب ہو کہ وہ بیفور کرائیس کا ہی زمانہ ہے ریسٹارٹل بھی اسی کلیسیکل گریک زمانے کا آدمی تھا فیفت سے فور سنچری بی سی کے اندر وہ زندہ رہا تو وہ ایک ایسا زمانہ تھا ایسا ٹائم تھا کہ جب بڑے بڑے نامور ڈرامیٹسٹ جہاں وہ موجود تھے یونان کے اندر گریک ڈرامیٹسٹ جو ارلی ایسٹ جو گریک ڈرامیٹسٹ تھا اسکائلوس جو کہ فائف ٹینٹی فائی بی سی ای سے فور فیفٹی فائی بی سی ای کے درمیان جو وہ دنیا پہ موجود رہا آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ ڈیانوسٹس کے فیسٹیول پہ یہ لوگ اپنا سارا وہ کرتے تھے اپنے ڈراماز کو وہاں پہ پریزنٹ کرتے تھے اور وہاں پہ کمپیٹیشن ہوتا تھا اور اس میں پھر وہ جیتنے والے کو انعامات وغیرہ دیئے جاتے تھے تو اسی زمانے میں جہاں اسکائلوس تھا تو اس کے ساتھ اسکائلوس کے بعد فور نائنٹی سکس بی سی ای میں سفاکلیس دنیا پہ آیا اور چار سو چھے بی سی ای تاک یہ زندہ رہا تو اس نے بھی یہ ایتنز کے اندر تھا ایتنز کا ایک شہر ہے کلونس جہاں پہ یہ پیدا ہوا وہیں اس نے ساری زندگی گزاری نوے سال کی عمر میں یہ ختم ہو گیا دنیا سے چلا گیا تو اس نے بڑے مشہور ڈرامائیں اس نے لکھے بڑی شورت پائے اس نے اپنے ڈراماز کی وجہ سے ہمارے کورس میں بھی ایک پرسکرائب ہے ایڈیپس ریکس کے نام سے سفاکلیس کی ٹریجڈیز وہ کچھ کریکٹرز کے اوپر بیس کرتی ہیں اگر آپ تھوڑا سا بیگرونڈ دیکھیں تو اس میں چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں اس کے بعد یورپیڈیز ہے جو کہ چار سو چھہ سی بی سی سے چار سو چھے بی سی تک سفاکلیس کے پیرلل ہی رہا یہ ڈرامائٹس تھے ان سے پہلے بھی ایک آدمی تھا ہمر جو کہ ان سے بہت پہلے تھا کچھ آپ اصحاب لگانے کے وہ ایٹھ سنچری بی سی تھا یہ فور اور فائف سنچری بی سی کے وہ ایٹھ کا ہے یعنی کہ چار سو سالیں سے بھی پہلے کا تھا ہمر نے اوڈیسے لکھی ایلیڈ لکھی وہ بھی اپنے دور کا بڑا مشہور رائٹر تھا اسپیشلی اس نے اپکس لکھی یعنی کہ سٹارٹنگ میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت پہلے اپک کا ہی یعنی کہ اپک کی صورت میں ادب کا وجود موجود تھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر ٹرینجیڈی بھی مارز ویجور میں آئی تو ریسٹارٹل نے پویٹکس جو لکھی اس کے اندر دیکھا جائے تو اس نے چونکہ وہ اپنے ارگر کے جو لیٹری ٹرینڈ تھا جو پبلک کا جو سارا کا سارا وہ جو پروش تھی اس سے چونکہ وہ متاثر تھا تو اس نے بھی وہی چیزیں وہی چیزیں اس نے ڈاب کی انہی لوگوں کو اس نے جو اس کے ساتھ کے جو لوگ تھے انہی لوگوں کو اس نے وہ کیا اکاموڈیٹ کیا انہی لوگوں کو اس نے فالو کیا اور وہی چیزیں اس نے اپنے ڈراماز کے اندر یعنی کہ اس نے انہی اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہی اس نے چیزیں بنائیں means کہ اس نے اسی طرح عدب بنایا اس نے جو اپنی تھیری جو ہے تھیرائز کیا جو اس نے جو کونسپ دیا ٹریجڈی کا وہ اپنے زمانے کے اندر موجود رائٹرز کو ڈرامیٹس کو ان کے فارمیٹ کو ان کے پیٹرن کو فالو کرتے ہو انہی چیزوں کو دیکھتے ہو اس نے بنایا تھا وہی چیزیں اس نے یہاں پہ بھی باقی لوگوں کے لیے پیش کی اس نے تھیری وغیرہ دی سو تھوڑا سا اس کو مزید اوالہ دیتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ریسٹوٹل نے کہا یہ جاتا ہے کہ ریسٹوٹل نے پلیٹو کا جو الزامات تھے اس نے اپنی ریپبلکہ کے اندر جو پویٹس کے اوپر لگائے تھے اس کے ریسپانس میں اریسٹوٹل نے یہ چیزیں یہ پویٹکس لکھی چونکہ وہ اپنے استاد سے فریقونٹلی ڈس اگری کرتا تھا اور اس نے پھر اسی ڈس اگریمنٹ کی بیس پر اپنی تھیری بھی پیش کی پلیٹو پویٹری کو ڈاؤٹفل امپورٹنس دیتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ بیسیکلی جو لٹریچر ہے یہ ٹروتھ کے معاملے میں انسان کو مس ڈائریکٹ کرتا ہے مس ڈائریکٹ کرتا ہے ڈس ٹریکٹ کرتا ہے جبکہ اس کے متعزاد اریسٹوٹل نے یہ سجز کیا کہ اپنی پویٹری پویٹکس کے اندر پویٹری اور آرٹ جو ہے یہ دونوں کے دونوں ہیمن ڈیزائر سے جنریٹ ہوتے ہیں اور ہیمن ڈیزائر کونسی ہے تو ایمیٹیٹ ایمیٹیٹ کرنے یہ ڈیزائر ہے اسی سے جنریٹ ہوتے ہیں اور یہ ڈیزائر جو ہے یہ انسان کا جو ایمپیٹری کا جو ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے تو اس کے اندر اس نے پھر اسی چیز کو اس نے تھیری آف ایمیٹیشن پیش کی تو اس نے اریسٹوٹل کے چارجز کو اس نے ریفیوٹ کیا ایک ایک چارج اس نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس نے ٹریجیڈی کی اور ٹریجیڈی ایپیک اور کومیڈی کی اوپر بھی بات کی تو یہاں یہ بات یاد رکھیں چونکہ یہ ایک گریگ زمانے کا منسکرپٹ ہے تو یہ آپ کے پاس بھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں پہنچا ہوا ہے لیک آف آرڈر اس کے اندر ہے یعنی کہ اریجنال ٹیکسٹ جو ہے وہ اس طرح ان کے ہاتھ نہیں لگی جو بھی پرانے زمانے کا دب لگا تو اسی کے اوپر میں دیکھا جائے تو دو ہیں ایک تو گریگ زمانے کے بالکل فوراں بعد انگلیش ایٹریچر کے اندر جو عدب کی جو پیک تھی اس کا تعلق بیسے کری اس کے ساتھ تھا اس کا تعلق جو تھا رینائسنس کے تھا جب بھی اس کو آپ کمپیر کرتے ہیں جب بھی آپ یہ بات کہتے ہیں جی کہ یہ موڈرن کونسپٹ کے حساب سے تو گریگ کو رینائسنس کی ٹریجیڈی کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اسی گریگ ٹریجیڈی کو ریسٹوٹل کے کونسپٹن کو لے کے آج کے دور جو آج کے حساب سے جو موڈرن ٹریجیڈی ہے اس کے حساب سے بھی دیکھا جاتا ہے اس کے حساب سے بھی اس کو کمپیر اور کنٹراسٹ کیا جاتا ہے اور پھر ریمند ویلیم نے جس طرح اپنے کونسپٹن دی اس نے بتایا کہ ارسٹوٹل کا دیا ہوا نظریہ آج کے دور میں وہ جہاں مطروق ہو چکا ہے پرانا ہو چکا ہے اب وہ اپلیکیبل نہیں ہے تو اس کے حساب سے بھی بات اس نے یعنی کہ اس کے اندر وہ چیزیں بھی آپ کو علم ہوتا ہے انہی چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ ریلویس دیکھی جاتی ہے جب جب کبھی کسی بھی جگہ پہ لیٹریچر کو کمپیر کیا جاتا ہے تو ساتھ کوئی نہ کوئی سٹینڈرڈ رکھا جاتا ہے تو ریسٹوٹل کی اسی جو ڈیفینیشن ہے ٹریجیڈی کی اس کو سامنے رکھ کے ہی تو اس کو ایک ٹاچ سٹون کے طور پہ سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ باقی چیزوں کو کمپیر کیا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ ملتی جلتی ہیں یا اس کے خلاف ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو فالو کر رہا صرف یہ بتاتے ہیں کہ ریسٹوٹل کی کنسپشن کے یہ کتنا قریب ہے یا کتنا دور ہے تو اس تھیری کو لگا کے آپ اتھالو کو بھی انیلائز کر سکتے ہیں آپ اس کو بھی انیلائز کر سکتے ہیں اس کو what we mean to say اس کی تھیری کو یعنی کہ اس کی تھیری لگا کے آپ ٹریجیڈی کا کنسپٹ اٹھاتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں apart from that آپ وہ دوسرا بھی ڈسکس کر سکتے ہیں epic کا جو کنسپٹ ہے اس کو بھی آپ اس کے اندر رہ کے اسی definition کے اندر آپ رہ کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اسی conception کو اس تھیری کو رکھ کے ہی آپ نے چیزوں کو define کرنا ہوتا ہے ڈسکس کرنا ہوتا ہے تو اریسٹوٹل کی اس کتاب پویٹکس کو اگر آپ دیکھیں تو جب یہ start ہوتی ہے ایک intention اس کے اندر اریسٹوٹل جب اپنی سامنے پیش کر دیتا ہے کہ وہ کیا چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہے پویٹری کی ویریس فارمز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہے اس کے بعد وہ اس کے اگلے کچھ چپٹرز کے اندر وہ پویٹری کی ٹائپس کو ڈسکس کرتا ہے اور اس کے بعد آگے پانچھیں چپٹر میں جا کے وہ جو ہے وہ initial observation introductory explanation دیتا ہے اور وہ tragedy اور epic پویٹری کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے اس کے بعد وہ آگے tragedy کے further elements especially اس کے plot اور reversal of situation recognition tragic incident ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کرتا ہے اور یہی سے آگے بڑھتے ہوئے Aristotle جا وہ epic poetry کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کے اس کو اس کے plot کے بارے میں ڈسکسن ہوتی ہے پھر Aristotle جا وہاں پہ iliad کی epic جو ہے اس کا بھی حوالہ دیتا ہے اور last پہ جا کے وہ اپنی ڈسکسن کو اسی چیز پہ وہ wind up کرتا ہے کہ critics کا کیا رول ہے اور criticism کا کیا مقصد ہے تنقید کا مقصد کیا ہے یہ چیزیں ساری کی ساری وہ اس کتاب کے اندر وہ discuss کرتا ہے تو ابھی ہم اس کتاب کے اندر دیئے وینی ideas کو دیکھیں گے کہ اس نے کیا discuss کیا کون سے ideas Aristotle نے دیئے کیا اس کے اندر کن چیزوں پر زیادہ وہ بات کرتا ہے یا کن موضوعات کو discuss کر رہا ہے ان موضوعات کے بارے میں بات کریں گے کون سی aspect ہیں کون سی چیزیں ہیں جو یہ بتاتا ہے آپ کے سامنے سکرین کے اوپر کچھ elements موجود ہیں جو میں نے یہاں پہ نوٹ کیے ہو ہیں کثارٹک ریورسل کمپلیکیشن اینڈ ایمیٹیٹیو نیچر آف ہارٹ سٹینڈر آف پویٹک ججمنٹ اس کے علاوہ tragedy versus epic poetry tragic hero اور unity آف poetry یہ وہ ایڈیاز ہیں جو کہ ہریسٹارٹل نے اپنی کتاب پویٹک کے اندر discuss کی ہیں کثارٹک ریورسل کی بات کرتا ریورسل افار چون کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح خوشی سے غم کی جانب جب وہ ایک سفر ہوتا ہے حالات ایک دم پلٹا کھاتے ہیں وہ بندہ جو ساری وہ ایک انسی خوشی زندگی گزار رہا تھا اس کے اندر ریورسل آیا اور پھر ریورسل self ریورسل کے ذریعے رائٹر جو ہے ریسٹارٹل جو بسیکلی ٹرائجیڈی کا جو ایم ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو ٹرائجیڈی کا ایم ہی ہے کہ وہ پیٹی این فیر کی ایموشن کو اراؤز کرے اور اراؤز کرتے ہی پھر وہ جو آپ کے فیلنگ ہیں ان کو پرگیٹ کرے ان کو ایک آوٹلٹ پروائیڈ کرے چونکہ ارسٹارٹل خود نہ صرف وہ ایک فلانسفر تھا بلکہ وہ ایک طبیب بھی تھا تو طب کی دنیا سے اس نے پرگیشن کی چیزیں اٹھائی اور اس کو پتا تھا کہ کچھ ایسی امراض ہیں خفقان جیسی امراض کا حلاج تو یہ چیزیں یعنی کہ یہ ساری کی ساری اس نے دکھائی ہیں جو کہ اس کتاب کے اندر بھی آپ نے ڈسکس کی اس کے theme کے بارے میں بھی ڈسکس کیا تو اس کے بعد جو دوسرا اگلا ٹاپک ہے اس کے بارے میں بھی آپ بات کریں گے اگلا جو ٹاپک ہے اگلا جو complication ڈینوم کا ہے یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ان کو مختلف ایسپیکٹ سے ڈسکس کریں گے دو پارٹس ہیں ایک اچھے ڈراما کے جن کے بارے میں بات کرتا ہے ایک تو رائزنگ ایکشن ہے جو کلائمکس کی جانب جاتا ہے کلائمکس کی جانب بڑھتا ہے اور کلائمکس کے بعد آگے اس کلائمکس تک جو آپ کی جو کہانی آگے بڑھتی ہے اور وہ جو کہانی بڑھتی اس بڑھتی کہانی کو اگر آپ دیکھیں تو complication ہوتی اس کو وہ کہہ رہے اس کو اس نام دیا complication کا اس اس کے بعد وہ معاملات سے جب پردہ اٹھتا ہے تو اس کو دینما کا نام دیتا ہے یعنی کہ complication سے واپس جب ریورسل ہوا فارچون کا سو complication کی situation آگے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ دوسری چیز ہے کہ کہ کہانی کس طرح بڑھے گی اور کس بسیکلی کس طرح کی imitation ہے اس کے بارے میں اس نے بات کی poetic judgment کے بارے میں بات کرتا poetic justice آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو poetic judgment اس standard کے بارے میں بھی بات کرتا ہے فیکچول errors کے lack of historical accuracy وہ یہ کہتا ہے پجاز کے آپ کسی بھی چیز کو جو نا world کو imitate کرتے جج کریں کہتا imitation اگر آپ integrity کے ساتھ دیں تو aesthetically آپ چیزوں کو جج کریں جب آپ کس چیز کو دیکھتے ہیں تو scientific انداز میں آپ نہیں judge کر سکتے بلکہ اس کے لئے آپ کو aesthetic sense آپ کے اندر موجود آنا چاہئے اسی کے سہارے آپ یہ چیزیں سارے اسی کی بیس پہ آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کے اندر aesthetic player draw کرنے کی capacity نہیں ہے تو آپ کبھی بھی چیزوں کو نہیں کر سکتے ہیں خاص اور literature کے اندر چیزوں کو سمجھنے کے لئے یہ بہت ضروری ہوتا aesthetic sense کا aesthetic player کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد آگے اس نے tragedy اور epic poetry کی بات کی اس aspect کو بھی ہم tragedy کو خاص اور بھی detail کے ساتھ discuss کریں گے tragic hero کا concept اس نے دیا unity کا اس concept دیا یہ سارے کے سارے ideas ہیں جو کہ main ideas ہیں اس کتاب کے one by one اس discuss ki over all دیکھا جائے تو یہی وہ چیز ہیں کتھارٹک reversal کتھارٹک reversal اس نے کس طرح شروع کی کمپلیکشن ڈینوم کے ذریع کی اور اسی کو بیسکلی اپنی باتوں کو ثابت کرنے اسے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا کہ یہ poetry imitative art ہے اور اس کو سمجھ نے کے لی آپ کے اندر پویٹک ججمنٹ ہے وہ ہونے چاہیے اسٹیٹک سنس ہونا چاہیے پھر آگے ٹریجڈی اپک پویٹری اور یونیٹی کی بات اس نے ڈسکس کی ہے اس طرح بڑھتے ہوئے یہ من آئیڈیاز آپ دیکھیں گے جب اس کو آپ کو ایم شور بڑی اچھی طرح یہ سمجھ آجائے گا اس کے بعد ریسٹوٹل کا جو کونسپٹ ہے وہ اس کا جو ہے بیسیکلی اس کی جو تھیری ہے ایمیٹیشن کی اس کے اوپر بیس کرتا ہے تو آپ اس کی تھیری کو دیکھیں کہ ریسٹوٹل نے تھیری کا کونسپٹ دیا کیوں اس نے پروپوز کی اس کے اوپر آپ کا ایک ویس جس کو میں لے کے آگے بڑھا ہوں جس کے اوپر میں نے جس کی بنیاد پہ یہ سوال میں نے اس ٹاپک کو رکھا ہے اس میں تین چیزیں تھیں پہلی بات آپ نے یہ پوچھی کہ وائی 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 گراؤنڈز ڈاز اریسٹوٹل ڈیفینڈ پویٹری دیسپائیڈ دیریکلی آپ کو پتا چلے کہ امیٹیشن کی بات ہو رہی ہے وہی بات میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے کی کہ اگر آپ کے اندر پویٹک جیجمنٹ ہے اگر آپ کے اندر ایسٹیٹک سنس ہے تب بھی آپ ٹریجک پلئیر ڈراؤ کر سکتے گی اگر آپ کے اندر اسٹیٹک سنس نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ٹریجک پلئیر ڈراؤ نہیں کر سکتے تو زندگی کی حقیقت کو جب امیٹیٹ کیا جاتا اس کے اندر اپنے رنگ عدیب بھرتا ہے تو اگر اسٹیٹک سنس موجود ہو تو ٹریجک پلئیر بھی ڈراؤ کیا جا سکتے پہلے پلیٹو نے اپنی تھیری پیش کی تھی میمیس اس میں اس نے کہا تھا آرٹ جو بائی نیچر یعنی فطرت وہ میمیٹک ہے اس میں کاپی کیا جاتا آرٹ جو زندگی کی امیٹیشن وہ بلیو کرتا تھا کہ آئیڈیا بیسیکلی الٹیمیٹ ریالیٹی ہے اور اس آئیڈیا کو آرٹ جو امیٹیٹ کرتی ہے لہٰذا بیسیکلی آرٹ جو امیٹیشن کی ریالیٹی ہے تو اس کے لئے اس نے بڑی ایک مشہور ہے زمانہ اگزامپل اس نے کارپینٹر کی دی آئیڈیا جو کارپینٹر کے مائنڈ میں ہوتا ہے وہاں سے فیزیکل شیپ میں جب آتا ہے ووڈ اور ووڈ کے ذریعے اور وہ چیر بن جاتی ہے تو پینٹر نے آئیڈیا جو اس کو امیٹیٹ کیا اور اس نے وہ جو آئیڈیا تھا اس کو امیٹیٹ کیا اور اس نے وہ بنا دی لہذا پینٹر جو پینٹر کی چیر پینٹر آئیڈیا تھا ایک آئیڈیا تھا آئیڈیا کو کاغذ اس نے سکیچ بنایا سکیچ کو اس نے پھر حقیقت کا روپ دیا تو وہ کہتا کہ یہ جو چیز ہے یہ فیزیکل جو کہتا ہے پہلا جو کاغذ پہتر تیسرا یہ بن گیا اس لئے وہ فیلوسفی کو دیل کرتی دوسرا چارج اس نے لگا دوسری جو بات کی تو اس نے یہ کہا فیلوسفی ریالیٹی سو پلاٹو کے نزیق فیلوسفی جو پولیٹری سے سپیریر ہے پلاٹو نے پولیٹری کو میمیٹک آرٹ ہونے کے ناتے ریجک کیا اور اس کے لئے مورل اور فیلوسفی گراؤنڈ اس نے اسٹیبلش کی ہے تو جب یہ باتیں جب ارسٹوٹل نے کی جب یہ انظامات اس نے لگائے یہ ساری باتیں جب اس نے اپنا نکتہ نظر تھا جب اس نے پیش کیا تو اس نکتہ نظر کے مدے مقابل پھر اسی کے شاگرد ریسٹوٹل نے پھر آگے انہیں چیزوں کو دیفرنڈ کیا ریسٹوٹل نے جو یہ ایڈووکیٹ کیا کہ پویٹری کے بارے میں بات کرتے کہ پویٹری جب ایکشن کی امیٹیشن ہے اور اس کا جو ٹول آف انکوائری ہے بلکہ پویٹری کو ایک پیس آف آرٹ کے طور پہ دیکھتا ریسٹوٹل نے اپنے گروہ کے جو الزامات ہیں ان کا جواب اس نے دیا چارجز کا جواب دیتے ہوئے اس نے ون بے ون پویٹری کو ڈیفنڈ کی ہے سب سے ریپروڈکشن ہے ریالیٹی کی اور اس میں کیا ہوتا ہے سیلیکٹڈ ایویٹس کو ایک کوئرنٹ ایکشن جو ہے اس کے ذریعے آرٹ آرٹس اپنے پرپس کی خاطر ان کو امیڈیٹ کرتا ریپریزنٹ کرتا اور یہ جو ہے وہ اگزالز آئیڈیلاز آئیڈیلاز آئیڈیلی پری کرییٹس ری کرییٹس آئیڈیلاز 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 یہی آئیڈیلاز کہتا ہے یہ جو آئیڈیلاز آئیڈیلاز اس نے کہا یہی آرٹ کے اندر موجود ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں ان الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے پھر آگے ارسٹارٹل نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پویٹری جب ہمیں ٹروت سے دور نہیں لے کے جاتی وہ کہتا ہے یہ ٹروت سے دور لے جاتی یہ کہتا ہے ٹروت سے دور نہیں لے کے جاتی بلکہ یہ ہمیں بیسیکلی اٹ لیڈز آس تو دا اسینچن ریالیٹی آف لائف پلیٹو دوبارہ جیسے بات کی کہ وہ کہتا ہے کہ پویٹری جو ہے وہ ورچو کو انسپائر نہیں کرتی اور نائی موریلیٹی کو جو ہے موریلیٹی سکھاتی ہے تو ریسٹوٹل جو ہے وہ اس کے بلکل اپوزی وہ کہتا ہے یہ پویٹری جو ہے وہ بیسیکلی ایلز ایسٹیٹک سیٹسفیکشن اور اس سے انسان جو بیٹر سٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے تو آپ جب اس کوئسٹن کو اٹیمٹ کریں گے تو یاد رکھیں گا کہ آپ کا طریقہ کہا رہی ہوگا پہلے آپ یہ بتائیں کہ ریسٹوٹل نے یہ کیوں کہا یعنی کہ پلیٹو نے ریسٹوٹل نے یہ کتاب لکھی تو اس نے ساتھ اپنے استاد اپنے گورو کے جو لگا ہوئے چارجز ہیں ان کو بھی مدنظر رکھا اور مدنظر رکھتے ہو اس نے ایک ایک چارجز اس نے جواب دیا وہ چارجز بھی اپنے ذہن میں رکھنے ان کو بھی اپنے مدنظر رکھ کے بات کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ان چارجز کو آپ زمینے رکھیں گے تو وہاں آپ یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ ریسٹوٹل نے ان کا کیسے جواب دیا یعنی کہ سوال کو سمجھ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے لٹری کریٹرزم کے اندر سوال کو سمجھ نے کا طریقہ اور باقی پیپرز کے اندر اور یہاں پہ جب آپ جواب دیں گے تو جس طرح وہاں پہ لٹری کریٹک کا حوالہ دیتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو نے بتایا کہ یہ سارے پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ان پوائنٹ کو سامنے رکھ کے یعنی کہ پوائنٹ جا بسیکلی من ان ایکشن کو ریپریزنٹ کرتی ہے تین موڈز امیٹیشن کے اس نے بتائے ٹھیک ہے اریسٹوٹل نے اس پوائنٹ اس کے بعد پوائنٹ کو اس نے کہا کر اریسٹوٹل امیٹیشن کو ریالٹی اور اسٹری کے ساتھ اس نے کمپیر کیا اور پھر اسی کے ساتھ یہ چیزیں سامنے رکھ کے آپ اس کو آپ نے اسٹیبلش کرنا پوائنٹ آپ کے سامنے صرف تھوڑا سا آپ نے ان چیزوں کو سمجھ کیا کہ کس سیمپل آپ چارج اور ڈیفنس کی بات کریں اگر اس نے تھیری مانگی امیٹیشن کی تو آپ یہ کونسپ اس کے بارے میں بات کریں گے اگر دونوں چیزوں کے بارے میں بات کی کہ پلائٹو نے یہ کا اور اسٹرٹل نہیں کی پھر دونوں کو آپ ڈسکس کریں گے سوال کو اچھی طرح سمجھ میں نے سارے پوائنٹس آپ کے سامنے لکھ پیش کر دی لیکن جب آپ کو دیکھیں گے تو اس کی ضرورت کے مطابق آپ اس کو ڈیل کریں گے اگر وہ کہتا ہے جی کہ پلائٹو کے الزامات کو اس نے کس طرح ریفیوٹ کیا تو آپ پلائٹو کے لگائیو الزامات بتائیں گے اور اس کا ریسٹارٹل کا ڈیفنس بتائیں گے اگر وہ کہتا ہے جی کہ اس کا جو کونسپٹ ہے جو اس کی جو تھیری امیٹیشن کی وہ کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے پوائنٹس پانچ پوائنٹس میں نے لکھے ہے کہ تین موڈ ہیں اور پویٹری جو ہے پریزنٹس من ان ایکشن ریلیسٹک پوائنٹس کی بات کریں گے امیٹیشن ورس ریالیٹی اور پوری تھیری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی لیکن آپ نے سوال کو ضرور سمجھ ہے یہاں ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا کہ جب آپ لکھنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو آپ نے یہ چیز ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کسی کو کچھ ایسا دے رہے کہ وہ پڑھے گا یعنی کہ آپ نے اس کو یہ چیز پروائیڈ کرنی کہ وہ پڑھے گا ریڈر کی توجہ کو ایسا نہیں ہے جو کچھ آپ کے دماغ میں لکھ کے آگے بلکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ آپ کسی بندے کو سمجھا رہے میں نے آپ کے سامنے یہ پورا ایک سکیچ بنایا ہے اس سکیچ سے اگر آپ نے کتاب پڑھی ہو تو آپ کو آئیڈیا مل جائے کہ آپ کس طرف جائیں گے کیسے آپ اس کو ایمٹی کریں گے اب یہ لمبی چوڑی پھر بات ہو جائے کہ پویٹ امیٹیٹر ہے اس کو امیٹیٹ کرتا ہے اس کے بعد پلئیر کی بات جس طرح ہے اور امیٹیشن ریالیٹی ان چارجز کے ساتھ اگری نہیں کرتا پویٹری کے فنکشن کی بات کرتا ہے سو پویٹری کریٹی پروسس ہے تین موڈ ہے اس کے اندر امیٹیشن کا موڈ ہے اپک پویٹری ہے تریجڈی کومیڈی تین موڈ ہے اس کے لابا جو تین موڈ اس نے بتا تریجڈی کومیڈی اور اپک پویٹری لیکن جس طرح پوچھ جائے کہ امیٹیشن کی بات کی تو اپنے امیٹیشن کے بارے میں بتانا اگر چارجز کی بات کیا تو چارجز کے بارے میں بتانا میں ایکشن کو کس طرح پریزنٹ کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوتی میں ایک بات آپ کو اس لئے بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے آپ اس لئے لکھ کی توجہ کی نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس سے اچھے بھلے کی توقع مت کریں یہ مت سوچیں کہ آپ نے ٹیکس بہت زیادہ کوٹ کیا تو آپ کو گریڈز ملیں گے آپ نے بہت زیادہ ریفرنسز لکھے ہیں تو گریڈز ملیں گے آپ نے اگر ار ریلمنٹ لکھا تو آپ کو گریڈز نہیں ملیں گے کبھی بھی اسی لئے جو آن لائن ہماری جو ورکشاپ میں نے اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ کس طرح آپ نے چیزوں کو ہنڈل کرنا ہے کتنے الفاظ آپ نے لکھے کتنے پیجز آپ نے کور کی اپنا ٹائم پورے کا پورا یوٹیلائز کریں لیکن جیسے بتایا کہ irrelevant بات نہیں کرنی theory of imitation کی اسی طرح آپ اس کو اپنا argument اسی طرح آپ نے develop کرنا ہے تو اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ tragedy کے formative elements ہیں جن کے بارے میں discuss کروں گا تو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ پیش بھی کر رہا ہوں کہ یہ tragedy کی definition ہے ہمارے سامنے کہ tragedy کیا ہے وہ پہلے ہم دیکھیں گے تو اس ایک کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک idea ایک sketch مل جائے گا tragedy کس بلا کا نام ہے اس کے اوپر آپ کے دو questions تھے جس کی وجہ سے میں نے یہ topic add گیا اس میں آپ کا پہلا جو question تھا وہ تھا what are the major characteristics Aristotle used to define poetry کہ poetry کے کون سے characteristics اس نے بیان کی ہے تو یہ ابھی اس ایک definition کے اندر موجود ہے اور دوسرا جو topic آپ نے پوچھا what is tragedy and its formative elements define tragedy and its formative elements تو اس definition کو آپ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ tragedy اب اس definition کو پڑھ لیتا تا کہ آپ کو ایک sketch مل جائیں جو اپنا جو principle ہے major principles ہیں tragedy کے وہ اس نے آؤٹ لائن کر دی ہے ریسٹوٹل کے نظیق ایڈیپس ریکس جو آئیڈیل ٹریجیڈی ہے کیونکہ وہ اس ساری جو ریکوارمنٹ سے ان کو فلفل کرتی ہے اب اس پہلی چیز ہے امیٹیشن ریسٹوٹل یہ ڈیکلیر ریالیٹی اٹسیلف اور گف فارم اور میننگ ریالیٹی کہ حقیقت کو امیٹیٹ کر اس کو فارم اور میننگ دے اور پھر اس کے لئے دوسری بات کہ کس طرح کی ہو زندگی کو امیٹیٹ کرے گا ٹریجیڈی کی اندر کی زندگی کی امیٹیشن لائیف کو امیٹیشن کس چیز کی امیٹیشن ایکشن کی امیٹیشن کرنی ہے اور وہ ایکشن کس طرح سنجیدہ نویت کا ہو ٹریجیڈی کے اندر ایکشن کو امیٹیٹ کی جاتا ہے امیٹیشن وہ سنجیدہ نویت کا اور سنجیدہ ہوگا تو پیٹی اور فیر کے اموشن راؤز کرے گا اور پھر اس کے بعد کس طرح کی ہونی چاہیے مکمل ہونی چاہیے سیریز اف اپیسوڈ نہیں ہوں بلکہ از اول ہونی چاہیے بگننگ بھی اور اینڈ بھی ہو سو امیٹیشن جو ہے یہاں پہ آئیڈیا جو امیٹیشن کہا کہ آرٹس جو ہے وہ ہر چیز کو کپی نہ کرے بلکہ ان ایسپیکٹ کو کپی کرے جو کہ یونیورسل ٹروت کو ایک شکل دیں فارم دیں یونیورسل ٹروت کو اس کے بعد کس طرح کی زبان ہو لینگویج امبیلش آرٹسٹک آرنیمنٹ کہ لینگویج بھی اس کے حساب سے اپروپری ایٹ ہو کورس جو ہے دی اینا ڈیفرن میڈیم اس کے بعد کہتا ہے ایکشن کی صورت میں ہو نیریشن نہ ہو کہانی یعنی کہ ایکشن دکھا جائے کہانی نہ ہو اپک کے اندر بسیکلی یہاں پہ اپوز ٹو اپک بسیکلی بات کر اپک اندر نیریٹیف فارم ہوتی یہاں پہ ایکشن ہونے چاہیے کہ انیکٹ میں کے اوپر زیادہ فوکس کرتا کہ ایکشن دکھایا جائے اچھا جب آپ ایکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد اس ایکشن کی بیس پہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ پیٹی اور فیر کے ایموشن روز کرتی ہے اس کے بعد وہ ان ایموشن کو پیوریفائی کر پرچ کرتی ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں یہی اسی طرح پیٹی اور فیر کے ایموشن کو روز کر کے سپیکٹیٹرز کو پیوریفائی کرتا ہے پہلے پیٹی اور فیر کے ایموشن روز ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پیوریفائی ہوتے ہیں میں اس میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں گو کہ اس نے فالو تو نہیں کیا آپ نے وہ ایک ڈراما دیکھا ہوگا میرے پاس تم ہو اس بندے نے آرڈینس آلدو کے وہ موڈرن ڈراما ہے موڈرن پرسپیکٹر میں دیکھا دیکھیں دیکھیں درامیٹس نے کوشش کی اپنے تھی اس نے ایک ٹرائی کیا ہے آپ اس کو اپنے آرڈینس کو اسی طرح اس نے کابو کرنے کوشش کی ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح اس نے کابو کر کے آپ دکھایا آپ کے فیر جو پیٹی اور پیٹی اور فیر کے جو ایموشنز ہیں ان کو اس نے راوز بھی کیا راوز کر کے کتھارسز بھی کروایا آپ نے خود اپنے آپ کو اس کے ساتھ محسوس کیا کہ ہمارے جیسے مسئلے مسائل ہوں کچھ ایسا ایلیمنٹ پرپس تریجیڈی کا کتھارسز اس نے درامیٹس نیشیف کیا تو ہوتا یہ ہی ہے موڈرن تریجیڈی ہو یا پرانی تریجیڈی ہو پرپس کتھارسز کا تھا اس نے آج اس کے اندر اس نے ہجیف کیا ایک ایک سامنے بتائی سو ڈیفینیشن کے ساتھ آگے ہم اگلی سلائیڈ پہ آکے تو اگر آپ سے کوسٹن پوچھا جاتا ہے فارمیٹیو ایلیمنٹس اف تریجیڈی تو آپ پھر بھی سیمپل ڈیفینیشن لکھیں گے اور ڈیفینیشن کی بیس پہ آپ یہ بات کریں گے کہ یہ ڈیفینیشن جو پہ پچھلی سلائیڈ میں میں نے ڈسکس کی تو آپ ساتھ میں بتا دیں گے کہ یہ فارمیٹیو ایلیمنٹس اس کی وجہ سے میں پتا چلتے پہلا ہے پلوٹ پھر کریکٹر تھوٹ اچھا پلوٹ کریکٹر تھوٹ دیکشن سپیکٹیکل اور میلوڈی تو یہ ون بائی ون آپ ڈسکس کریں گے ریسٹوٹل چونکہ سفاکلیز کا ایڈمائر تھا تو اس نے ڈیپس ریکس کو پرفیکٹ ٹریجیڈی کنسیڈر کیا اور اگر اس کے انالیسز کو دیکھا جائے ریسٹوٹل کے انالیسز کو دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت زیادہ وفیٹ آتی ہے پہلا پرنسیپل پلوٹ کا ایمپورٹنٹ فیچر ہے یہ کہ بسکلی انسیڈنٹس کی رینجمنٹ ڈیٹیل کے ساتھ ہم ایک ٹاپک اندر اس کو ڈسکس کریں گے میڈل اینڈ بگننگ میڈل اینڈ ہونا چاہیے کلائمکس ہو ریزولوشن ہو یونیٹی اف ایکشن ہونا چاہیے اس کے اندر یعنی سرٹن مگنیچور مطلب یہ کہ لیند کی کمپلیکسٹی بھی ہو کوالیٹیٹڈ سیریسنس بھی ہو ریسٹوٹل کہتا ہے بلوٹ نہ اتنا بریف ہو نہ اتنا ڈیٹیل ہو اس کے بعد پھر اس کے اوپر پلوٹ چینج آف آرچون کی بات کرتا ہے پھر کریکٹر کے بارے میں بات کرتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے پروٹیگنس کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں الادہ سے چونکہ یہ ٹاپک بھی پلوٹ اور کریکٹر کا ڈسکس کیا ہوا ہے اس کے بعد تھوٹ کی بات کی کہ تھوٹ کس طرح کی ہوگی یعنی کہ تیسری ایمیر تھوٹ کی بات تھوٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا ہے لیکن ہم یعظیم کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی وہ تھیمز کی بات کر رہے سپیچز کی بات کر رہے ان کے بارے میں ڈسکرز کر رہے اس کے بار ڈکشن کس طرح کی لینگویج ہو میننگ کو ورڈز میں کس طرح ایکس پرس کیا جائے اس کی بات بھی کرتا ہے فیل کر سکتے ہیں جو اس کے اندر ہے ایڈیپس ریکس کے اندر اور بھی بہت سرا بلینگ ورس فارم میں جو اس کے کرداروں کے جو لینگویج ہے وہ دکھائی جاتی ہے پھر میلوڈی جو سانگ یا میلوڈی پانچ ایلیمنٹ ہے وہ آپ ڈسکس کریں گے جو جن چیزوں کو اس نے دیا ان کو آپ نے ضرور فوکس میں رکھنا ہے کہ اس نے کن چیزوں کے پر زیادہ فوکس کیا ہے کن کو اس نے زیادہ اہمی دیا وہی چیزیں آپ نے بھی انہی چیزوں کو زیادہ لے کے چلنا ہے یہی طریقہ کار ہوگا یہ ایلیمیٹس آپ ڈراغ کریں گے اور انہی ایلیمیٹس پہ آپ ڈسکس کرتے ہوئے جب آپ جائیں گے آگے بڑھیں گے کوسٹین کی جانب تو یہ یاد رکھئے گا کہ پلوٹ ہے آپ جب آپ فارمیٹیو ایلیمیٹس کی بات کریں گے تو آپ ساتھ میں ایڈیپس ان کے بارے میں اچھی طرح آگئی حاصل ہو چکی ہے یہ جو بار بار میں کہتا ہوں کہ جب آپ اس کو بنائیں گے لکھیں گے تو آپ اسی طرح لکھیں گے پلوٹ کی بات اس نے کی پھر آپ پلوٹ کا حوالہ دیں گے کریکٹرز کی بات چیزیں ایک ٹراما سے آپ لے کے آگے بڑھیں گے تو ابھی ہم اس کے جو فارمیٹیو ایلیمنٹس ہیں ان میں سے جو ایمپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جس میں خاص اور پہ پلوٹ کی بات کی جاتی ہے تو پلوٹ کو ڈسکس کروں گا پلوٹ کے اندر بہت کچھ ہے بڑی لمبی چوڑی باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں اس کے اندر آگے میں ایک تصویر کے اندر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بھی بتا دوں گا بیسیکلی پلوٹ جو وہ ایونٹس کی ایونٹس نام ہے دیکھیں کرداروں کی زندگی کے اندر بڑی لمبی داستان ہوتی ہے جیسے ایڈیپس کی جو بات ہے ایڈیپس ریکس کے اندر آپ دیکھیں اس کے پیدائے سے لے باقی سارے ایونٹس ہیں صرف ان کو اس نے ارینج کی ہے باقی ایریلونٹ چیزیں اس نے وہاں پہ پیش نہیں کی کہانی کے اندر سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن پلوٹ کے اندر وہی چیزیں ہوتی جن کا مزید باتاؤ گا کہ کس طرح اس نے ایونٹس کو رینج کیا تو اس نے زیادہ ٹینشن بھی جو ایڈیل ٹراج پلوٹ کے جو نیچر اس کی سٹرکچر اس کے بیسک ایلیمنٹ ہیں انہی کے اوپر دی ہیں ٹراجی بیسکلی ایکشن کی ہی ڈپیکشن پہ بیس کرتی ہے اور ان ایکشن کے اندر انسیڈنٹس اور ایونٹس ہوتے ہیں ان انسیڈنٹس اور ایونٹس کی بیسکلی پلوٹ ہے ریسٹوٹل یہی کہتا کہ پلوٹ بیسکلی ٹراجی کی روح ہے اور سارے سکس فارمیٹیو ایلیمنٹس میں سب سے زیادہ اہمیت اس نے پلوٹ کو دی تو سٹوری اور پلوٹ کے درمیان ڈیفرنشیئٹ کرتے وہ کہتا ہے کہ پلوٹ کو سٹوری نہیں لکھنی سٹوری جو ہے وہ ہسٹری میتھالوجی یا لیجنڈ سے وہ اٹھاتے ہیں جو پریفرابل ہوتی ہیں انڈسٹینڈ بل ہوتی ہیں لیکن لیکن وہاں سے انس نے انونٹ کرنی آرٹسٹک سیلیکشن مواد تو وہی سے لانا ہے لیکن لانے کے بعد جب آپ نے چیزوں کو بیان کرنا ہے تو پھر وہی چیزیں اٹھانی ہے جن کا تعلق اس تریجیڈی کے پرپس کے ساتھ ہے بگننگ سین اوپننگ سین میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد آگے کس طرح پلوٹ آگے ڈیویلپ سیچویشن آگے دکھاؤں گا کہ بگننگ میڈل اینڈ کیس طرح بن رہا آگے ہم انشاءاللہ اس کی تریجیکٹری درا کریں گے اگلی سلائٹ کے اندر وہ ڈسکس ہوگی سو پلوٹ جو انٹیلیجیبل اور کلیر ہونے چاہیئے اور وہ یہ نہ پرووک کرے کہ یہ کیوں ہوا یا کیسے ہوا یعنی کہ ہر چیز واپس ساری باتیں کلیر ہوں میڈل اس طرح جو پہلے کیا ہوا اور اس کے بعد مگنیچوڈ کی بات کی جاتی ہے کہ نہ اتنا شارٹ ہو کہ ساری بیان نہ اتنا لانگ ہو کہ آرڈینس بہر ہونا شروع جائے ارگینک ہول یعنی بیسیکلی اس نے یہاں پہ تین یونٹیز کی بات کی تو ارگینک یونٹی میں زیادہ یونٹی اف ایکشن کی بات زیادہ کی ہے یونٹی اف ایکشن میں کیا ہے کہ ہیپینیس سے میزری کی جانب چین یا وائس ورسا سو ٹرائجڈی اس طرح ایکشن دکھائے انسیڈنٹس یا وہ ورائیٹی لے کیا ہیں اور جو ہے آپ اس کے اندر اس کے اندر سے کوئی بھی اس طرح کا آپ انسیڈنٹس اس طرح جڑے ہوئے کہ آپ اس میں کچھ بھی نا نکال سکیں so you are bound to add all these things so that is very important کہ اگر آپ add نہیں کرتے means کہ اگر اس میں کچھ add ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے your plot is lacking unity اچھا اس کے بعد اس نے necessity and probability کی بات بھی کی ہے کہ love necessity and probability جو ہے اس کو بھی discuss unrelated events اور incidents نہ ہو words اور action جو کرداروں کے اندر موجود ہو probability and necessity ایک بڑے important element ہوتا ہے کہ ان حالات میں یعنی کہ کسی خاص حالات میں کسی بھی کردار نے کیا کرنا ہے وہ اس probability اور necessity کے law کے اوپری بیس کرتا ہے کہ that must be convincing probability کس طرح کہ that must be convincing کہ کوئی improbable چیز لے کے بھی آتا تو وہ convincing اور credible ہونی چاہیے willing suspension of disbelief کو وہ procure کر لیں convincing impossibility بھی that is preferred to an unconvincing possibility probability میں کیا ہے probability میں یہ ہے کہ جب ایک چورائے پہ آپ کو بننے مارنے پہنے تو آپ اپنے دفاع کے لئے لوگوں کو مارنے گے اور بندہ جوا وہ قتل ہو جائے گا probability یہ کہ جب آپ کے کان کو بھرے گا ایڈی بس وٹ ایڈی لڈی اس کو فالو کر دے اسی طرح وہ کرے گا سو اسی طرح آپ لے کے آگے بنیں گے یہ سارے کے سارے elements آپ نے اسی طرح ڈسکس کرنے یونی ٹائم پلیس ایکشن پلوٹ کے اندر جو ایکشن ہے کہ پلوٹ is ایس سول روپے یونیٹ افیکشن کے حساب سے لوجیکل اور مگنیچیوڈ اور لیندھ کے حساب سے ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کچھ چیز نکال جا سکے اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس کے اندر کچھ ایڈ کیا جا سکے کوئی ایسی اس کے اندر گنجائش نہیں ہونی چاہیے نہ لیے اور اسی طرح آپ نے لے بڑھنا ہے پوائنٹس بتا رہوں کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ بتانا جو وہ کافی لمبا چوڑا لیکچر ہو جائے گا تو اس کے بعد آگے ہم پلوٹ کی ٹراجیکٹری پر بات کریں گے جو باری براڈ کاسٹ ہے وہ آر ایڈی فورٹی سیون فورٹی ایٹ منٹس تک ہو چکی ہے تو پلوٹ کی ٹراجیکٹری آگے اس کے اندر ڈسکس کروں گا جو آپ چیزیں سمجھ نا چاہتے ہیں پلوٹ کو فردر جو چیزیں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے اندر انشاءاللہ میں اگلے فائی منٹس کے بعد فائی منٹس کی بریک لیتے اور اگلی براڈ کاؤس میں ڈسکس کریں گے تھوڑا سا امپورٹن پوائنٹ میں نے بتا دی ہیں سو پراد کی ٹراجیکٹری اور ٹراجیکٹری کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کے باقی جو ڈیٹیلز ہیں جیسے اس ٹراجیکٹری کو میں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے کہ کامپلیکیشن سے ڈینومر کی جانب کس طرح بڑھتا ہے یہ چیزیں آپ کو میں آگے انشاءاللہ اگلے لیکچئر کے اندر میں بتاؤں گا پھر اس ٹراجیکٹری کو یہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہو ہم دیکھیں گے کلاسیکل یونٹیز پہ بات کریں گے کتھار سیز کے کونسیٹ موسیقی